اجزاء قود تلکل اجزاء ممکناتیں اور یرزن من ناقینا بحسب الزاتیں رفت واجب ایک ازارتا خلایت میں الواجب واجباً او مندنیعات وہو زائر و بطلانے ضرورتا امتناع اجزاء ضرورتا جی بیا بیا وہو زائر و بطلانے ضرورتا امتناع اجزاء اندبو وزگی نیشتر اندبو وزگی نیشتر اندبو وزگی نیشتر وزگی نیشتر عزر cry اختیار او مندنیعا او من دنبو واجبات فیالذم تعطب واجب وقایدن یخنم اللہ ابن واجب تعالی حقیقاً اقسلتاً بل امر احتمالي فرجات لایقل وغین اغای الاکتو اختکار واجبا لا یوقل بينها علاقة الافتقاری علاقہ تک دے لذا دا فعالی وزن چیزے کلونا دا دا فعال چیزے دا ابلغ دے وزن دا علاقہ شوہ عمامہ شوہ دا عمامہ لفظ دے عمامہ نبی عمامہ دا فعالی وزن چلی وإن یقنع لا یفحم المناظرات متوسطتی ورفائی اچھا اب اصل میں یہ جو دلیل آ رہی ہے اس دلیل کے اصل موجد تو قاضی مبارک لیکن پھر حمد اللہ نے ملاسن نے بھی باقی مناطقہ نے بھی اس دلیل کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے اوپر اترازات بھی کیا ہے ہر ایک نے پھر جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا حمد اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا تو وہ اس نے نقل کیا اتراز کے لیے تو یہاں ملاسن جو ہے وہ بھی اسی دلیل کو نقل کرتے ہیں رد کرنے کے لیے کس کے لیے رد کرنے کے لیے اور اشارہ کر دیا ملاحصاً میں کہ یہ دلیل جو ہے یہ ضعیف ہے وَقَدْ يُسْتَدَلُّسَ یہ لفظ کمریز کا لفظ ہے قَدْ يُسْتَدَلُّكَ نَفَذْ لَاکَرْ اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ دلیل جو ہے یہ کمزور دلیل ہے ضعیف دلیل ہے سن لوگے آگے کہ اس میں کئی کمزوریاں تو قَدْ يُسْتَدَلُّ مجہور کا سیخہ ہے نا کمریز کا سیخہ ہے نا تضعیف کا سیخہ ہے اس لئے کہتا ہے وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ کبھی کبھی استدلال مطلوب کی اوپر مطلوب کونسا تھا کہ لا يُحَدُّو باری تعالیٰ کی اجزاء حدیہ اجزاء حقیقیہ اس مطلوب کے اوپر ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ بِعَنَّ الْوَاجِبَ تَعَالَ لَوْكَانَ لَهُ اجزاءٌ بَعَلِ تَعَالَ كَبَلْفَرَضِ بفرض محال لو کہنا لو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کلام ہے بفرض کیونکہ جملہ شرطیہ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملہ شرطیہ میں کلام ہوتا ہے کس کے اوپر تقادیر مقدم پر کتب تقدیر فرض اگر یہ آپ فرض کر لیں کہ باری طالعہ کے اجزاء ہے تو ابو اجزاء جو ہے یا ممکنات ہوں گی دیکھا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ ممکنات او ممتنعات او واجبات دیکھا یہ تین صورت ہے اجزاء یا ممکنات ہوں گی یا ممتنعات ہوں گی یا واجبات کہتے ہیں اگر ممتنعات مانتے ہو فَيَلْزَمُ مِنْ رَفْعِهَا بِحَسْبِ ذاتی رَفْعُ الْوَاجِبِ کا ذا دیکھا دیکھو ممکنات جو ہے وہ تو مرتبہ ذات میں موجود نہیں ہوتے ہیں مرتبہ ذات میں ممکن کا وجود اور حدم دونوں برابر ہوتے ہیں کہ موجود بھی ہو سکتا ہے مادور بھی ہو سکتا ہے نہ اس کا وجود ضروری ہے نہ اس کا عدم ضروری ہے امکان خاص مراد ہے کیونکہ امکان عام تو پھر واجب اور ممتنع سے کشاہ مرے اس لئے امکان خاص میں کیا ہوتا ہے دونوں چیزیں اس کا وجود اور عدم دونوں کی نسبت اس ذات کی طرف مصاوی ہوتی ہے کسی ایک کو ترجیح مرتبہ ذات میں نہیں ہوتی ہے تو مرتبہ ذات میں جب نہ عدم ہے نہ وجود ہے نہ اس کو موجود کہہ سکتے ہو نہ اس کو مادور کہہ سکتے ہو دیکھو تو پھر یہ مرتبہ ذات میں وجود تو نہیں ہے نا مرتبہ ذات میں وجود تو نہیں ہے تو جب مرتبہ ذات میں وجود نہیں ہے ان اجزاء کو تم نے ممکن مان لیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اجزاء اپنی ذات کے مرتبے میں موجود نہیں ہوں گے موجود ہو نہیں ہوں گے اچھا تو جب ذات کے مرتبے میں اجزاء نہیں ہے تو کل ہو سکتا بغیر اجزاء کے تو ذات کے مرتبے میں کل موجود ہوگا تو ذات عباری تعالیٰ بھی مرتبہ ذات میں کیا ہوگا مادور تو واجب واجب رہ گئے اس کے اوپر تو آدم سابق تاری ہوگیا آئی جو میں اس لئے کہتے ہیں کہ فَيَلْضَمُ مِنْ رَفْغِهَا بِحَسْبِ الذَّاتِ مرتبہ ذات میں اگر یہ اجزاء نہیں ہوں گے موجود نہیں ہوں گے تو پھر یہ اس کے رفع سے یعنی اس کے عدم سے رفع الواجب لازم آ جائے گا قَذَلِقَا یعنی فی مرتبہ ذات تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اگر ممکن مانتے ہو تو مرتبہ ذات اجزاء میں ذات کل جو ہے وہ بھی مادور ہوگا اور جس پر آدم آ جائے وہ واجب ہوتا ہے وہ تو ممکن ہوتا ہے تو لازم آ جائے گا کہ ذات باری تعالیٰ بھی ممکن ہو جائے معدوم ہو جائے اور یہ لازم تو باطل ہے تو خل ملزوم ہو تو یہ لازم کدھر سے آگیا ہے لازم کہ تم نے اجزاء ممکنات مان دی یہ استحالہ کدھر سے لازم آ جائے گا کہ تم نے اجزاء کو ممکنات مان دی نہاں انکان اجزاء جو ہے یہ تو باطل ہے اس لیے کہتا ہے فَلَا يَكُونُ الْوَاجِبُ وَاجِبًا جو تو واجب واجب نرا ممکن ہو جائے گا مادوم ہو جائے گا بات سمجھا گئی ہے اچھا یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ منطق کی کتاب ہو بعض حکماء ایسے ہیں کہ وہ بعض ممکنات کو ممکن تو مانتے ہیں لیکن ممکن ہونے کے باوجود وہ سرمد ہی مانتے ہیں یعنی دائم ہی مانتے ہیں سمجھائی ہے کہ وہ ممکن ہونے کے باوجود وہ گویا کہ نہ عدم سابق ان کے لئے مانتے ہیں اور نہ عدم الہر فمجھائی ہے سرمدی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ممکن مانتے ہیں بعض اشار کو لیکن نہ ان کے لئے عدم سابق مانتے ہیں نہ عدم الہر دائم مانتے ہیں جیسے فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ آسمان کی جو حرکت ہے آسمان کی عظیم فلاسفہ کی وہ کہتے ہیں آسمان کی حرکت جو ہے یہ دائم ہے ہمیں یہ یہ دائمی ہے سرمدی ہے بس ہے وہ ہے نہیں کر رہا جس کے اوپر نہ پہلے ساتھے قاعدہ کبھی نہ بھی نہ بعد میں تو دیکھو بعض ممکنات تو فلاسفہ مانتے ہیں ممکن مانتے ہیں لیکن دائمی اور سرمدی مانتے ہیں سمجھ رہا گئی ہے تو سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ العیاض باللہ سمہ و سمہ محمد تعالیٰ کے اجزاء ممکن ہو لیکن سرمدی ہوں دائمی ہوں تو جب سرمدی ہوں گے تو پھر تو واجب کا رفع لازم نہیں آتا واجب کا عدم کیوں کیوں محدوم ہوتی نہیں اجزاء کے عدم سے کل کا عدم لازم آئے گا تو اجزاء تو محدوم ہوتی نہیں ہے تو کل کا عدم بھی لازم نہیں آئے گا یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے ملاحسن نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو فَيَلْزَمُ مِّنْ رَفْعِهَا بِحَسَبِ الزَّاتِ یہ بِحَسَبِ الزَّاتِ کا لفظ گئے گا اسی طرح کا جواب دے دیا کہ بھائی جب ممکن مانتے ہو جب ممکن مانتے ہو تو امکان خاص کا مانا کیا ہے کہ اس کا مرتبہ ذات الگ ہوگا اور مرتبہ وجود الگ ہوگا جس کسی چیز کو بھی تم ممکن مانو گے اس کی ذات کا مرتبہ الگ ہوگا اس ذات کے مرتبے میں کوئی عارض اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ لا بشرت شئے کا مرتبہ ہے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگا نفس ماہیت ممکن ہوگی ماہیت اور کوئی چیز نہ وجود نہ عدم نہ کوئی اور صفت کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہر ممکن میں لا بشرت شئے کا مرتبہ موجود ہوتا ہے لا بشرت شئے کا مرتبہ ہر ممکن میں موجود ہے تو اگر ممکن مانو گے تو مرتبہ ذات تو مانو گے تو مرتبہ ذات میں کیا ہوگا وجود نہیں ہوگا اجزاء کے مرتبہ ذات میں وجود ہو نہیں ہوگا تو جب وجود نہ ہوگا تو کیا ہوگا آدم ہوگا تو اجزاء مرتبہ ذات میں کیا ہوگا مادوم تو جب اجزاء مادوم ہوگا تو غلوی مادوم ہوگا تو چلو تم سرمد ہی مانو کہ آبد ہی مانو کچھ بھی مانو لیکن مرتبہ ذات سے تو انکار نہیں کر سکتے ہونا وہ تو من نہ پڑے گا تو استحالہ لازم آئے گا کس مرتبے میں مرتبہ ذات میں بات سمجھ میں آگئی ہے یہ بحسب ذات کے لفظ سے گویا کہ اس سوال کا جواب ہو دیجئے اچھا آگے یہ تو اجزاء ممکنہ تو باطل ہو گئی ہے آج بھی حرماتے او ممتنعات کہتے ہیں وہ ہوا ظاہر البتلانے ضرورت انہ امتناع الاجزاء یستلزم امتناع الکل کرتے ہیں یہ اجزاء ممتنعات ہوں گی تو کہتے ہیں بھائی یہ تو ظاہر البتلان ہے سمجھئے کیوں کہ ممتنع کا ممتنع کیا ہوتا ہے ضروری العدم جس کا عدم ضروری ہے اور اس کے وجود سے محال لازم آتا ہے اگر اس کو موجود مانتے ہو تو محال لازم ممتنع اس کو کہتے ہیں ممتنع والوجود سمجھ میں آگئی ہے تو اگر اجزاء ممتنع ہو گئے یعنی ممتنع والوجود ہو گئے ہاں تو بھائی اجزاء جب سارے ممتنع ہیں تو کل بھی ممتنع ہو گا کل بھی ضرورتا انہ امتناع الاجزائی یستلزم امتناع الکل بدی ہی بات ہے ضرورتا بدی ہی بات ہے کہ اگر اجزاء کل کے کل ممتنع ہیں تو کل بھی کل جو مرکب ہے اسے وہ بھی ممتنع ہو گا تو ہم نے تو فرض کیا تھا کہ باری تعالی واجب الوجود ہے تو لازم کیا آیا کہ وہ تو ممتنع الوجود نکلا تو یہ لازم تو باتلے کہ باری تعالی کا وجوب الوجود ختم ہو جائے اور وہ ممتنع ہو جائے لازم تو باتل ہے تو فَلْمَلْزُومُ مِسْلُهُ تو اجزاء کا امتناع یہ ملزوم تھا یہ باتل لہذا اجزاء ممتنعات بھی نہیں ہو سکتی ہیں او واجبات یا پھر تیسری صورت یہ کہ وہ اجزاء کیا ہوں واجبات تو کہتے ہیں بھئی اجزاء کو واجبات ماننا یہ ملزوم ہے اور اس کو لازم ہے تعدد او جبا تعدد او جبا میں تعدد آ گیا واجب چیزیں جو ہیں وہ ایک سے بڑھ گئی ایک سے اس لئے کہتے ہیں فَيَلْزَمُ تَعَدُدُ الْوَاجِبِ ایک استحانہ تو یہ آگیا تو واجب میں تعدد ماننا جو ہے یہ یہ بات کہ واجب الوجود ایک واجب الوجود ایک دوسرا کہتے ہیں یہ کہ وَأَيْزَنْ يَلْزَمُ أَلَّا يَكُونَ الْوَاجِبُ تَعَلَى حَقِيقَةً مُحَسَّلَةً بَلْ اَمْرَنِ اتبارِيًا دوسرا وئی سوال کہ بھائی وہ جو اجزاء واجبات ہیں ان سے جو مرکب ہوگا وہ حقیقت واقعی نہیں ہوگا حقیقت محسَّلہ حقیقت نفس الامری وہ نہیں ہوگی کیا چیز ہوگی وہ امر اعتباری ہوگا اعتبار معتبر پر اس کا وجود موقوف ہوگا معتبر اعتبار کرے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں حقیقت نفس الامری نہیں ہوگی کیوں اس لئے فَإِنَّ الْوَاجِبَاتِ لَا يُوْقَلُ بَيْنَهَا عَلَاقَةُ الْافْتِقَارِ کہ واجبات کے درمیان میں تو علاقہ افتِقَار متصور ہی نہیں اس لئے کیوں کہ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ اجزاء ایک دوسرے کے طرف مفتقر اور مختاج ہیں ان میں علاقہ افتِقَار ہے تو پھر واجب رہے جو مفتقر ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے سمعیے اس لئے پھر ان کا وجود باطل ہو جاتا ہے تو تم نے تو فرض کیا تا کہ وہ واجب ہے اور لازم آیا کہ وہ ممکن ہے آئی شوہ میں اگر علاقہ افتِقَار مانتے تو ممکن ہو جائے واجب نہیں رہے ترکیب الحقیقی لا یو قل بدون الافتِقَار ترکیب حقیقی نفس الامری جو ہے وہ بدون اس کے اجزاء کے اندر علاقہ افتِقَار ہو اس کے بغیر تو ممکن نہیں نفس الامری چیز کی اجزاء سے ترکیب جو ہے وہ بغیر اس کے کے اجزاء کے درمیان میں علاقہ افتِقَار ہو ممکن نہیں سمجھ سمجھ میں آگئی ہے یہ انہوں نے گویا کہ دو اعتراض کر دی ایک اس پر واجبات تھا کہ واجبات بھی اجزاء نہیں ہو سکتے ایک تو تعدد وہ جب لازم آجائے گا دوسرا یہ کہ جب واجبات ہیں انہوں میں علاقہ افتِقَار نہیں ہوگا اور جب علاقہ افتِقَار نہیں ہوگا تو قل جو ہے وہ جو مرقب تم مانتے ہو وہ حقیقت موصلہ نہیں ہوگی شئی اعتباری ہوگی خوباری دلاش اعتباری ہے یہ لازم بھی بات سمجھ نے آگئی ہے تو اجزا کو واجبات ماننا بھی دو وجو سے بات بس یہ تو تقریر کر دی ہے قاضی مبارک نے اس دلیل کی ملہ حسن نے اس کو نقل کر دیا رد کے سمجھ میں آگئی یہ حمد اللہ نے اپنی جگہ پر رد کیا اس نے نقل کر دیا اس نے بھی رد کر دیا یہ دلیل یہ خاص دلیل نہیں کیوں کہ یہاں پر دیکھو یہ جو بیان دلیل ہے نا کہتے یہ اگر تم کسی خطیب کے سامنے کسی اخون کے سامنے ذکر کر گے تو زبردست دلیل دینی باری ظاہر بین آدمی تو اس کے اوپر قناعت کر لے گا ماشاء جو بردست دلیل تو سبحان اللہ کہے جو ظاہر بین آدمی ہے نا لیکن مناظ 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 آدمی آدمی اگر اس کو مناظ 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 بولے گا اور وہ اتراز کر گا کیوں وہ کہے گا یار میں سمجھتا ہوں چلو میں فرض کرتا ہوں کہ باریت تعالیٰ کے اجزاء واجبات تم کیا کہو کہ تعدد وہ جب آج 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 ایک نصی ہزار سی کیا ہو جائے یہ فرقہ ہے وہ کہے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے یار اگر شریعت کو محفال کروں گا تو خدا اکمان گا تو دلیل شرعی سے تو ٹھیک ہے کہ تعدد وہ جب آج لَو کَانَ فِيهِ مَا عَالِيَةٌ إِلَّ لَلَّهُ لَفَسَ رَضَ ٹھیک ہے اگر صوفیاء کے پاس جاتے ہوں تو صوفیاء بھی یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے ہمارے کشف میں اور ہماری گویا کے مراقبات میں ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ باری طالعہ کی ذات ایک ہے تو صوفیاء بھی اپنی خلوات جلوات اور اپنے مراقبات میں یہی بات بتائیں گے ہوں کہ باری طالعہ کی ذات ایک ہے واجب ایک وہ بھی یہ بتائیں لیکن میرے بھائی مناظر آدمی مناظرہ کرتا ہے بالخصوص اگر حکیم ہے تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ شریع دلیل تو تمہاری وہ مانے گا جو پہلے شریعت کو مان لے پہلے مسلمان تو ہو تو اگر تمہیں مناظرہ پڑ جائے کسی خیر مسلم سے اور وہ کہے تعدد تعدد ہو جبا ہے تو پھر تم قرآن پیش کر سکتے ہو وہ تو قرآن کو نہیں منتا تو تمہارے دلیل اشار نہیں کوئی کیا مانے گا اچھا تو یہ دلیل دو گئی باقی تم صوفیہ کو پیش کرو گے کہ صوفی صاحب نے کہا کہ میرے مراقبے میں یہ آیا ہے کہ واجب ایک ہے تو تمہارے صوفیہ کو مانتے نہیں وہ تو منطقی آدمی ہے فلسفی آدمی ہے اس کے پاس تو بات کرو دلیل عقلی کی اس کے سامنے تو بات کرو وہ تو نہ قرآن کو مانتا ہے نہ تمہارے صوفیہ مانتا حقول متوسط کی بات کرو حقول متوسط یعنی حکمہ خلاص فرنوک جو ان کی بات کرو ان کی زبان میں کوئی دلیل ایک لاؤ دے تاب دو دے وجبہ کو بات کرو سمجھ میں آئیے آج تک تو عقول متوسط کی دنیا میں تعدد جبا کے بتلان کے اوپر کوئی دلیل ہے نہیں ایسے آدمی کے ساتھ تم کیا مناظرہ کرو کیا آباز کرو کس کو پیش کرو تعدد جبا بات ہے تو تعدد جبا اگر کوئی قائل ہے تمہارے پاس اس کو چھپ کرنے کے لئے کوئی دلیل ہے سمجھ میں آگئی بات ہو اس لئے کہتے ہیں وہ مناظر آدمی کو یہ دلیل خاموش نہیں کر سکتی ہے اب لاو میدان میں کوئی دلیل نہیں بات سمجھ آئیے اس لئے کہتے ہیں کہ وَلَاكِ لَا يُحِمُ الْمُنَاظِرَا فَإِنَّ تَعَدُدَ الْوُجَبَاءِ تعالَى بَاطِلُن فِي نَفْسِ الْمَرِ بِدَلِيلِ شَرْعِ نَفْسُ الْمَرِ مَنَاظِرَا اگر باطل تو کسے باطل دلیلی شرع لیکن دلیلی شرع کو تو وہ مانے گا جو مسلمان ہوگا پہلے وہ برحان تمانوں وغیرہ کو تم پیش کروگے تو کس کے سامنے پیش کروگی تو پہلے قرآن کو تو کتاب اللہ مانے تو جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہو اچھا ایک دوسرا وَبَيَانِ عَقْلِي خَارِجٍ عَنِ الْعُقُولِ الْمُتَوَسِّلَتِ ٹھیک ہے کہ بیانِ عقلی سے بھی تعدد وہ جباب باطل لیکن وہ عقول متوسط کے حدود میں نہیں ہے بلکہ عقول العُرَفَاء اوہ تو بھئی عُرَفَاء جو ہے صوفیاء جو ہے جو اصحاب مراتب ہیں ہاں ان کی بات ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم نے اپنے مراقبے میں دیکھا کہ باری تعالیٰ ایک ہے ہم نے اپنے کشق میں دیکھا اپنے اپنے صفائے ذہن سے دیکھا ہاں تو یہ عُرَفَاء جو ہے فَإِنَّهُم يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِالْعُقُولِ اَحْزَن کیونکہ یہ جو صفیاء ہیں یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ تعدد وہ جب آپ باطن ہیں لیکن کیسے جانتے ہیں بِالْعُقُولِ کوئی کوئی شریف دلیل دو وہ نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے دیکھنے کی باتیں سننے کی باتیں نہیں وہ تو دیکھنے کی باتیں کرتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں بِالْعُقُولِ اَحْزَن لیکن ابھی تب لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بُرْحَانٌ قَوِيٌ فَاب ابھی تب اس مقصد کے اوپر کہ تعدد وہ جب آپ باطن کوئی برحان قوی قائم نہیں ہوئی ہے کہنا فِي عَالَمِ الْعُقُولِ المتوسطة الَّتِي کَلَامُنَا فِيهَا عُقُولِ متوسطة کی دنیا میں جو فلاسفہ ہیں مناتقہ ہیں یہ اکولی متوسطہ جو دلیل سے بات کرتے ہیں دلائل اقلیہ سے بات کرتے ہیں تو دلائل اقلیہ کی دنیا میں فلاسفہ کے ساتھ کے پاس کوئی دلیل بات دو دو جبا کی اوپر ابھی تقائم نہیں اس لئے مناظر آدمی اٹھ کر کہے گا کہ کوئی دلیل تو یار دو ایسے ہی تھا جبا بات ہے ایسے تو بات نہیں دلیل دو گے تو بات نہیں سمجھ میں آگئی ہے ایک اعتراض قاضی کی دلیل پر ملاحسن نے یہ کر سمجھ میں آگئی ہے آگے آگئی دوسرا اعتراض کرتے ہیں کھڑو گے بس کریں لیلی معاملات میں انچے ہیں اصل میں یہ فلاسفہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہیں مشاہید دو فرقی ہیں ان کے اور ایک ہے گویا کے وہ اشراقی سمجھ آئیے مشاہین کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اکول متوسط یہ مشاہین بدلائل یہ اپنے دعوو کو ثابت کرتے ہیں کس سے دلائل سے اور ایک اشراقیین اصحاب الاشراق ان فلاسفہ میں تو وہ جو اشراقیین ہے وہ دلیل یہ صغرہ کبرا جو ہم ملاتے اور دلیل بناتے ان دلائل پر نہیں چلتے وہ اپنے اشراق پر چلتے کہ ان کو جو مرتبہ اشراق حاصل ہے کہ ان کے دل میں جو نور ہے جو روشنی ہے دل و دماغ میں اس سے وہ چیز کو دیکھتے ہیں وہ دلائل کی نہیں پروا کرتے سمعیے تو باتیں تو ان کی بھی عقلی ہیں کیونکہ وہ قرآن و عدیث سے صدر نہیں کرتے لیکن وہ اپنے وہ نور اشراق کی وجہ سے دلائل کو اشیاء کو معلوم کرتے سمعیے اس لیے ان کو گویا کے اشراقیین کرتے تو عقلی باتیں وہ بھی کرتے ہیں ان کے عقول جو ہیں وہ عقول عالیہ ہیں اگر جو عقول عالیہ کے ایک معنی اور بھی ہے لیکن ان یہ جو اشراقیین ہیں نا ان کے عقول کو بھی عقول عالیہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ مشاہین سے انچے درجے کے آئی سو میں تو مناسن نے یہ کہا کہ ہم تو مشاہین نہیں ہیں اشراقیین نہیں ہیں کہ وہ نور اشراق سے ہم چیزوں کو معلوم کریں کہ یہ باطل ہیں کہ یہ حق ہے یہ موجود ہے کہ نہیں ہے ہم کن میں سے ہیں مشاہین میں سے یہ تو اقول متوسط کا میدان ہے ہم تو دلائل پر چلتے دلائل پر تو ابھی تک تو ایسی کوئی تعلیل قوی ہے نہیں جو تعالد دے جبان کو باطل کر آئی سمجھ میں